نمسکار دوستو سواگتہ ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹویلت کے بعد میں کیا کریں یعنی کی ٹویلت کے اندر میت بائیو آرٹ اور اگری کلچر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹویلت اگری کلچر کے بعد کیا کریں کس طرح کا سکوپ ہے کیا کیا فائدے پورا پورا اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میت بھائیو اور ان کا آرٹ کا ہے وہ الگ ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تو یہاں پہ مین بات یہ کرتے ہیں کہ ٹویلت آپ نے اگری کلچر سکھ کر لی ہے آپ اب آگے کیا کریں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ بی ایسی اگری کلچر کریں یا آپ ویٹرنری کا ڈپلومہ کریں مین سب سے بیسٹ رہتا ہے وہ بی ایسی اگری کلچر اب بات کریں کہ بی ایسی اگری کلچر میں ایڈمیسن کیسے لیتا ہے ایسی ایگری کلچر کے لیے ایڈمیسن لینے کے لیے آپ کو گورنمنٹ یونیورسیٹی میں ہی ایڈمیسن لینے چاہیے کیونکہ ابھی جو حال فلال کے اندر آئیشہ میں جو نوٹیس جاری کیا ہے اس میں پرائیویٹ یونیورسیٹی والوں کو ایمیسی کرنے کے لیے یعنی کی آگے بڑھنے کے لیے آپ کو دکٹر بننے کے لیے یا سائنٹسٹ بننے کے لیے ایڈمیسن نہیں دیتا یعنی کی گورنمنٹ یونیورسیٹی میں یا ابھی جو رپی ایسی بورڈ ہے راجستان کے اندر جو گورنمنٹ ایکجام ہوئے تھے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ان میں آپ کو سیلیکشن نہیں دی رہا پرائیویٹ یونیورسیٹی والوں کو تو آپ لوگوں کو گورنمنٹ یعنی کی گورنمنٹ یونیورسیٹی سے ہی بی ایسی کرنے چاہیے اب بات کریں کہ بی ایسی میں ایڈمیسن کس طرح سے لیں گے تو آپ لوگوں کو جیٹ آئی سی آئر پی ایچ یو اور سی جی پی ایٹی یا ایم پی ایٹی کا ایکجام دینا ہوگا اب راجستان کی بات کریں تو راجستان کے اندر جیٹ کا ہوتا ہے آئی سی آئر اور بی ایچ یو کا ہوتا ہے چھتیس گرڈ کے لیے سی جی پی ایٹی کا ہوتا ہے مدی پردیس کے لیے ہوتا ہے ایم پی ایٹی کا ایکجام ہوتا ہے اس میں آپ کو گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے اب اول انڈیا کے اندر یہ آئیس آئر نے سسٹم کر دیا ہے کہ پرائیوٹ یونیور سیٹی والے ہیں وہ گورنگٹ یعنی کے آئیس آئر جی آرف کا ایکزام نہیں لگا سکتے اب مہین بات کریں کہ اس کا فورم کب کب آتا ہے تو جیٹ اور آئیس آئر بی ایچو کا فورم آتا ہے بی ایچو کا مارچ کے منت میں آتا ہے جیٹ کا اپریل کے منت میں آتا ہے اور اس کا جو آئیس آئر کا ہے وہ مئی کے منت میں آتا ہے فورم اور اس کا بھی CGPAT, MPPAT کا بھی مئی, اپریل مئی کے اندر فورم آتا ہے اور اب بات کریں کی BSC Agriculture میں کیا کیا سکوپ ہے تو دوستو یہاں پہ BSC Agriculture Carrier ان کی Agriculture میں کیریئر بہت زیادہ ہے الگ الگ Department کے اندر ہے آپ کسی طرح سے لے سکتے ہو اس کے لئے ہم سپیشل ویڈیو بنائیں گے کی BSC Agriculture میں کیا کیا سکوپ ہے اب بات کریں کی Veterinary کے بارے میں کی Veterinary کس طرح سے Admission لیں گے دیکھیں 12 پاس کے بعد میں Veterinary Government University جو بکا نیر ہے جو ICR سے Attest ہے وہ کرواتی ہے اس میں Admission لیتے ہیں تو اس میں Admission ہے وہ 12 بیس کے percentage بیس پہ Admission ہوتا ہے لگ بگ 70% سے زیادہ ہونے چاہیے تب آپ کا Admission ہو جاتا ہے اس میں آپ لوگوں کو دو سال کا ڈپلومہ دیا جاتا ہے یعنی کہ Veterinary کا ڈپلومہ دیا جاتا ہے اس میں آپ ڈپلومہ کر سکتے ہو اور آگے اپنا کیلئے کو خود بنا سکتے ہو اب Veterinary کا اور BSC Agriculture کا ان دونوں کا نیکسٹ ویڈیو میں میں ڈسکسن کرنے والا ہوں اب مین بات یہ کر دے ہم نے کی BSC یعنی کہ 12 Agriculture کے بعد میں ہم کیا کریں اب مین بات یہ رہ گئی کہ ہم اب کوئی اگزامی نہیں دیا تو ہم Admission کیسے لیں تو یہاں پہ بات یہ کریں کہ اگر آپ لوگوں نے اگزامی ICRJVHU کا اگزامی نہیں دیا تو آپ کیسے لیں تو آپ لوگوں کا اگر نہیں دیا ہے تو آپ Government University کے اندر Admission نہیں لے سکتے ابھی لیکن ابھی اگر اگزام آپ کے اگر 80% سے زیادہ پرسنٹیج ہے تو آپ Government University کے اندر Direct Admission ہوتے ہیں پرسنٹیج بیس پہ آپ ان میں سیلیکشن لے سکتے ہو تو دوستو اگر ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو کسی پرکا کا ڈاؤٹ رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو آپ لوگوں کا Reply مل جائے گا تو ملتے ہیں اینے ویڈیو کے ساتھ تب تک جائے ہند بندے ماترہ